سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ایک دو دن پہلے بلکہ شاید کل ہی ایک ویڈیو وائلڈ ہوا جس سے ملک کی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ لکھنوں کے ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کی فلان فلان چھبیس آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے نیچل علی اس پر پورے ملک میں ہر طرف سے تفسریں آ رہے ہیں رییکشنز آ رہے ہیں مسلمان علماء اور دانشور حضرات اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس ویڈیو کے وائلڈ ہونے کے بعد سے ہی مجھ سے بھی بے شمار لوگ یہ امید کر رہے ہیں اور میری توجہ اس طرف مفضول کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اس پر کچھ رییکشن دینا چاہیے کچھ کمنٹس کرنے چاہیے ایک پہلو سے عام طور پر جو رییکشنز اب تک آ چکے ہیں وہ بہت کافی ہیں مسلم علماء نے بلا کسی مسلکی تفریق کے اس جاہلانہ حرکت کی سخت مضمت کی ہے اور یہ امید بجا طور پر ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈمیٹ ہی نہیں کرے گا اور کسی کو کوئی نوٹس سرف نہیں کیے جائیں گے اس کو پہلے ہی مرحلے میں ریجک کر دیا جائے گا لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ملک کے حقیقی مسائل سرفیس پر اُبر کر آئے ہیں اور وہ قومی ایجنڈا بن کر اُبرے ہیں جو اصلی ایجنڈا ہمارے ملک کا ہونا چاہیے مستقل طور پر اور جو مسائل بحث کا موضوع جن کو بننا چاہیے کسان آندولن کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ مسائل اُبر کر آگئے ہیں وہی موضوع گفتگو ہیں وہی قومی ایجنڈا بن کر پورے ملک میں اس وقت موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں یہ کسان آندولن ہی کا یہ نتیجہ ہے جس کے لئے میں سنیوک کسان مورچے کی سمجھدار اور بہادر لیڈرشپ کو پورے ملک پوری قوم کی طرف سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ سخت تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنی آندولن کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے اور وہ آندولن دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اس آندولن کی وجہ سے کسانوں کے مسائل مزدوروں کے مسائل غریبوں پچھڑوں اور آپریس کلاس شلول کاس و جلول ٹرائب کے مسائل اُبھر کر سامنے آئے اور ملک میں جو سرمہدارانہ فستائیت پر مبنی نظام اب چل رہا ہے بلے زور و شور سے جو کارپولیٹ فیشزم کی پولیسی اپنائی ہوئی ہے ہماری موجودہ سرکار نے اس کے خلاف اس کی پولیسیوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک بیداری کی لہر پھیل رہی ہے وہ لاکھوں بلکہ شاید کرونوں لوگ جو کسی پربیگنڈے کا شکار ہو کر اور مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اصلی مسائل سے بلکل غافل ہو گئے تھے اور مندر مسجد ہندو مسلم کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ ڈالے تھے پچھلے الیکشنوں میں اب وہی لوگ بہت زیادہ پشتا رہے ہیں کھل ہم کھلہ اپنی غلطی مان رہے ہیں اور اب یہ سنکلپ لے رہے ہیں یہ عہد کر رہے ہیں جب دوبارہ وہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور ان کا دھیان اب اصلی مدوں سے کوئی نہیں بھٹکا پائے گا بلکہ وہ پورے ملک کا دھیان اصلی مدوں کی طرف واپس لانے کے لئے پنجاب ہریانہ اور دلی بورڈر سے نکل کر اب پورے ملک میں جانکاری پھیلانے اور صحیح فیصلہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ فیسسٹ سمپردائک طاقتیں وہ کارپولیڈ سکٹر کی غلام طاقتیں اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں اور وہ ہر کچھ جن کے بعد ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پھر ایک مرتبہ ملک کا ایجنڈا بدل جائے اور لوگوں کی توجہ کسانوں مزدوروں اور غریبوں اور منوادی ویوستہ کو گھار پھینکنے کے بجائے وہ ایک بات پھر دھارمک جو فرقہ پرستی ہے اور آپس کی نفرت ہے اس کی طرف مر جائے چنانچہ اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے ڈلی پریس کرب میں ایک پریس کانسنس کی تھی ایک مہاشای جی نے جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے مختلف دھرموں کو اکھٹا کریں گے بھارت میں اسلام اور مسلمانوں اور بھارت میں نہیں بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو بھی اسی لئے اٹھایا گیا تھا اور اس کے لئے دلی پریس کلب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ مدہ ایک بار ابرے اور اس کے خلاف مسلمان خاص طور پر ایجیٹیشن کریں پروٹیس کریں آواز بلند کریں اور میڈیا اسی کو اٹھا دے اور اس کے نتیجے میں کسان اندولن اور دوسرے جو اصلی مسائل ہیں مدے ہیں وہ ایک بار پھر دبا دیے جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹا دی جائے مگر وہ تیر بھی خالی گیا لوگوں میں اتنی بیداری آ چکی ہے اتنی اویرنیس ویڈیاب رکتہ آ چکی ہے کہ اس طرح کا ریاکشن کسی طرف سے اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا یہ بہت اچھی علامت ہے اس کا مطلب ہے بھارت کے مسلم سماج کے لوگ اب پولیٹکل ایویر ہو گئے ہیں ان کے اندر سمجھداری بڑھی ہے چنانچہ میں ایک بار پھر پورے بھارت کے ایک ایک مسلمان مرز اور عورت سے نوجوان سے بھائی اور بہن سے علماء سے دانشوروں سے ان سب کے پورے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنوں کے ایک صاحب نے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ جاہلہ نہ بکواس انہوں نے کی ہے اسی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی ریاکشن نہ دیا جائے یقین رکھئے کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ بھی دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں مل کر بدل نہیں سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ اتنان سے اپنے کاموں میں لگے رہیے اور دیش کے میں جو اصلی مسائل ہیں جو کسان اندولن کے ذریعے سے اُبھر گئے ہیں انہی کے بارے میں چرچہ کرتے رہیے انہی مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مفضول رہے اسی پر توجہ مرکوز رہے اور وہی مسائل گفتگو کا موضوع بنے رہے ان ریاستوں میں بھی جہاں آنے والے ملک میں بھی مسئلہ کا صرف الیکشن سے تعلق نہیں ہے بھارت کے رہنے والوں کے دوسرے کے ساتھ تعلقات کبھی دار و مدار اسی سمجھ داری پر ہے اور ہم کو خدا کا شکر رضا کرنا چاہئے کہ یہ سمجھ داری اس وقت بھارت کی عوام میں بڑھ رہی ہے اور لکھنو کے فنان صاحب کی جاہلانہ باتوں کا بھی کوئی جواب نہ دیا جائے قرآن نے ہم کو ایک میچور انداز سکھایا ہے کہ جب جاہل لوگ کچھ بولا کریں تو بس یہ کہا کرو کہ سلام سلامتی ہو کوئی جواب مت دو بحث کو طول مت دو یہ زیادہ سمجھ داری کی بات ہے مجھے امید ہے کہ میری اس گزارش پر لوگ خاص سوجہ دیں گے اور ملک کے ایجنڈے کو بدلے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا محتاج ہوں اللہ گرے کہ ہمیں ہر موقع پر چہی اسٹینڈ دینے اور صحیح قدم اٹھانے کی توفیق ملے اللہ حافظ